ملک کی فکر ہے پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے اسیمبلیاں روا مہینے ہی توڑ دیں گے عمران خان کا دو ٹوک اعلان دعویٰ کیا مذاکرات کی بات کا غلط مطلب لیا گیا سمجھانے کی کوشش کی تھی شاید غلط پیغام چلا گیا واضح کیا حکومت سے باتشیت کسی چیز پر بھی نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کی ضرورت الیکشن نہیں ہے الیکشن میں تاخیر سے ہمیں فائدہ ہی ہے الیکشن جب بھی ہوں پی ٹی آئی ہی جیتے گی نواز شریف اور زرداری کا مفاد پاکستان نہیں ملک ڈوبنے لگا تو یہ پھر باہر بھاگ جائیں گے وارننگ دی کہ آزم سواتی کو کچھ ہوا تو تشدد کرنے والوں پر ایف آئی آر کاتیں گے نون لکھ کا سیاسی محاصفر عمران خان کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ عمران خان کو الزمات یاد کرائیں گے مذاکرات کی بات کو لتکائیں گے نون لکھ در گئی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزر اعظم نے کہا کہ صدقہ دل سے مساقی محشت کی دعوت دی تھی میری پیشکش کو سنجیدہ لینے کے بجائے کمزوری سمجھا گیا جب عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں تو انہیں دو تین باتیں سمجھ آ جائیں چاہئے ایک تو دھمکیاں بوتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھیں نہیں چل سکتے مذاکرات دنیا میں کبھی مشروط نہیں ہوتے وہ تو نان سٹیٹر ہو جاتا ہے حکومت نے عمران خان کی مشروط مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی ساد رفیق کہتے ہیں کہ عمران خان نے دھمکی آمیز لہجے میں مذاکرات کی پیشکش کی مذاکرات عمران خان کی ضرورت ہیں ہماری نہیں عمران خان نرافتہ کریں معاملہ پی ڈی ایم کی میز پر لے جائیں گے رانہ سنہ نے واضح کیا کہ مشروط بات نہیں ہو سکتی غیر مشروط طور پر مذاکرات کرنے کو تو تیار ہیں مذاکرات کی آفر نہ کریں اگر یہ انہی طور طریقوں سے ہم سے چاہتا ہے کہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیٹ لے تو نہیں لے سکے گا جو ایک سیاسی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ آئے اور وہ معاملہ جب ہم پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے اور پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک آج ایک پر پھر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک میں پورے ملک میں انتخابات کرائے جائیں تو یہ بہتر ہے اور یہ معاملہ کوئی طریقہ انصاف کا نہیں ہے یہ ملک کا ہے پہلی بات یہ ہے کہ پورا ملک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ موجودہ اکمرانوں سے یہ ملک نہیں چکرا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وفا کی حکومت فیصلہ کرے ملک میں عام انتخابات ہونے چاہیے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں فوا چودری کی گفتگو کہا نور لکھ کے رہنما حمد کریں اور نواز شریف سے پوچھیں کیوں ہے نارو لیا چیلنج کیا یہ عوام میں جا کر کھانا نہیں کھا سکتے الیکشن کیا لڑیں گے پاکستانی پیسہ باہر گیا کیا کوئی شباہ ہے سوال بھی پوچھ لیا یہ فیصلہ بھی اسی لیے ہے کہ سارے جو پلٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھیں اور ہم ایک لائے عمل کے تحت آگے بڑھے پی ٹی ایم کو بھی سوچنے کا سمجھنے کا اگر اللہ انہیں یہ سیاسی شعور اتا کرے تو موقع مل جائے گا پنجاب اور خیبر پختنفا میں اسیمیلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ پندرہ دسمبر تک کل گیا پی ٹی آئی حتمی فیصلہ پندرہ دسمبر کے بات کرے گی آج نیوز سے گفتگو میں مصرر جمشے چیما نے کہا پندرہ دسمبر تک محلت حکومت کو سوچنے کے لیے بھی ہے ہم الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں امران خان کی دمانڈ ہے کرتا رہے ہم منا تو نہیں کر رہے گے نہیں کرو یا الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے انشاءالا جو ہوتے دمانڈ کرنے کو کسی کو پناہ نہیں کر سکتا ہم تو کہتے رہے دمانڈ کریں الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے مطاقرات کے لیے شرائط نہیں رکھے جاتے ہیں وزیراعلا سن کا تقریب سے خطاب کہا ہم باتشیت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے امران خان کو اب سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے پی ٹی ایم خیوپ آف کنکھوائی سنوی میں عدم اعتماد کے معاملے پر پھز گئی ایک سو چوالی اس کے اعوام میں پی ٹی آئی چھانوے اور پی ٹی ایم کو چوالی سارکان کے حمایت حاصل پیپلز پارٹی کے وقار مہدی بلا مقابلہ سن کے سینٹر منتخف الیکشن کمیشن نے اعلامیاں جاری کر دیا ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے کسی ڈیل کا تاثر غلط ہے ایڈمنسٹیٹر کے لیے ایم کیو ایم میں کچھ نام دیئے ہیں جس پر مشاورت جاری ہے ایم کیو ایم کی کچھ دیر میں سعید غنی سے ملاقات متوقع مری کے ہٹیل میں تین افراد کی موت کا معاملہ حل ہو گیا رات کو سردی کے باعث سے چھپ کر گیس ہٹر جلایا زہریلی گیس بھرنے سے تین ساتھی جاں بھاک ہوئے کمرے سے بہوشی کی حالت میں ملنے والی نوجوان کا بیان پولس کی تحقیقات پنجاب سے صوبہ یارکانی سیملی کے ملاقات پرویز اللہی نے کہا کہ سلاف متاثرین کو ادائیگی کے پروگرام میں شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے وفاقی حکومت نے پنجاب کے سلاف متاثرین کو تنہا چھوڑ دیا ہے کراچی میں بکرے سندی سخافت کے رن پاکستان میری ٹائم میوزیم میں تین دوسر فیسٹیویل جاری مختلف اقسام کے سٹالز اور فوڈ پورٹ کا احتمام سی ویو پر کا ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا کراچی کی احتساب عدالت میں فلاٹو کی غیر قانونی الارٹمنٹ کیس پر مصطفیٰ کمال کی عبوری زمانت منظور کر لی پی ایس پی سربراہ کو پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم کیس کی مزید سمہ دس دسمبر کو ہوگی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا قابل میں پاکستانی ہیڈ آف میشن پر حملے اور گارڈ کو زخمی پر اظہار مزمت افغان عبوری حکومت سے حملہ واروں اور سہولتکاروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ اعلامیہ کے مطابق سفارتکاروں کی حفاظت تمام فرقائم کے ذمہ داری ہے معروف اداکار افزال احمد کی نمازی جنازہ ادا کر دی گئے ہدایتکار حسن اسکری شہزاد رفیق اور خالددار سمیت شعب شخصیات نے شکر کی لوگوں کی بڑی تعداد نے بھی افزال احمد کی نمازی جنازہ ادا کی اور اسلام آباد میں سالانہ لوک ملا تمام صبحوں کا ثقافتی گلدستہ بن گیا جنت نظیر بادی کشمی پویلین سب کی توجہ کا مرکز بن گیا